آپ کو بتائیں کہ ریسرچ کو بچوں کی نسل اور اخسام سے مطالق محمد جواد کی یہ ریسرچ دنیا میں کھولی جائے گی دریافت کے لیے مزید جانتے ہیں کامران علی کی ریپورٹ میں ملیے اسلامیہ کالیج یونیورسٹی کے پی ایجڈی سکالر صاحب زادہ محمد جواد سے محمد جواد کر رہے ہیں بچوں پر ریسرچ جس کے لیے انہوں نے چھے سو بچوں جمع کیے ہیں ہمارے پاس کے پیکے میں کتنی سکارپین کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ کتنی ہے اس کی فیملیز جو ہے سپیشیز ہے وہ کس لیول تک ہے تو اس لیول کو ہم یہاں پر سٹڈی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے ٹائپز کتنے ہو سکتے ہیں تقریباً میرے ساتھ چھے سو سات سو تک جو ہے سکارپین سپیسیمن پریزر فارم میں موجود ہے محمد جواد سمجھتے ہیں کہ بچوں کے زہر سے کینسر سمیت کئی بیمائیوں کی عدویات تیار کی جا سکتی ہے جواد جہاں بچوں کو مارنے پر شہریوں سے افسردہ ہیں تو وہی انہیں اپنی تحقیق سے نئے دریافت کی امید بھی ہے سکارپین جو ہے اس کے بہت زیادہ میڈیکل امپارٹنس ہے اس کا جو لیمان ہے وہ اس کے ونم کی وجہ سے ہے کینسر کے اوپر اس طرح ہمارے پاس آترائیٹس کے اوپر مختلف اور اسپیکٹ جو ہے اس کے اوپر یہ ہمارے پاس میلومہ ہو گیا اس کے سن کے ڈیزیز وغیرے کے اوپر یہ لوگ اس کے ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں تو بہت حد تک یہ سکسیسفل ہو آئے سائب زادہ جواد کو امریکہ کے نیچرل ہسٹری میوزیم سے امریکہ میں ریسرچ کے لیے منظوری بھی مل چکی ہے بچوں کی نسل اور اقسام سے متعلق محمد جواد کی ریسرچ دنیا کے لیے نئی دریافت کا سبب بن سکتی ہے کیمرمنٹ عباس علی کے ساتھ کامران نے لی آج نیوز پشاور